یہ پانی تیار ہو جائے گا اب یہ فرش وزار دیکھیں نا اب ہم نے دسٹنگ وغیرہ وقت سے ساری ہو گئی ہے اس سے ذرا یہ ہوتی ہے کہ سامی ہو جاتی ہے اور صاف ہی ہو جاتی ہے اب یہ جیسے کل اب جیسے میں نے یہ آگے آپ کو دکھایا نا کہ یہ والی دو جگہ ہے وہ صاف کرنے والی تھی کافی زیادہ اپڑڈ میں نے بنایا تھا سیم اسی کے ساتھ پورے کمرے کی ہم نے دسٹنگ کی ہے بڑے اچھے سے ساری کبر وغیرہ ہار چیز صاف ہو گئی ہے بطلب ہار چیز لیدر تک اور بھائی جان بیٹے میں سوئے ہیں اور اٹھے ہیں اور ماما کہہ رہی ہے میں اٹھیں تھا بہرحال آج منیو میں کافی چیزیں ہیں عیدے چل رہی ہیں سب کی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب حمید کتے ہیں سب کہہ کیسے ہوں گے الحمدلللہ جی میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں آج جی میں باز کھار کے صفائیہ شروع کر رہی ہوں یقین کریں یقین کریں کہ اتنا گھر میں لاؤ گا میں آپ کو کیا اور کہاں کہاں سے دکھاؤں ڈیلی کی جتنا بھی کام کریں تو یقین کریں کہ بندہ پوری صفائی نہیں کا سکتا ٹھیک ہے علماریاں وہ اوپر تاکات نہیں جاتے پنکھیں نہیں سافتے یہ اوپر یہ جیسے مطلب آپ کو بتا ہے ہر چیزی جو وارک لاغ وغیرہ لگی ہوئی ہیں لیڈی وغیرہ لگی ہوئی ہیں مطلب بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دیلی بندہ اتنا کام نہیں کر سکتا کہ ایک ہیلپر ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسری ہیلپر کو بھی بلا لیتی ہوں جب بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو بس جی آز سارے یہ جس طرح سے منہلنگ مطلب ہے حقین کریں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو کیاں دکھاؤں یہ دیکھیں اتنے یہ ڈس ساری اوپر کٹھی ہوئی ہے دیواریں ساری ساف کرنے والی ہیں اچھا یہ جو ہے نا والی پیپر ہمارا لگا ہوا اس کے اوکل بھی اتنی پالی پالی سی مٹی ہوتی ہے تو وہ بھی اچھا سارے میں موف وغیرہ اور جو برش وغیرہ وہ میں آپ کو دکھا دوں گی جالے ہوتانے کے لیے الاغ ہے دیواروں پہ لگانے کے لیے الاغ ہے اور ریفرش پہ پھرنے کے لیے میں ہمیشہ ٹاول یوز کرتی ہوں میرے سیپل کے پوچھ رہتے ہیں کہ ریفرش پہ لگانے کے لیے اور وہ ہم اپنے پھرش پہ لگاتے ہیں اچھا میرے گھر میں ہر بچے کا ہر بڑے کا الگ الگ ٹاول ہے مطلب ایک ٹاول نہیں لٹکا ہوا ہوتا کہ بھی بندہ کیکے ایک ٹاول لٹکا ہوا اسی کے ساتھ سارے ہوا ساپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے جس کا کوئی تھوڑا بودھ پرانا ہوتا ہے کہ خراب ہوتا ہے کہ میں وہ بوچہ بنا لیتی ہوں اور اس سے صفائی بہت زبردست ہوتی ہے خاص طور پر یہ جو وائٹ کلکی ٹائل ہوتی ہیں یہ بہت اچھی ساپ ہوتی ہیں ابھی چی جو ہم نے ڈسٹنگ کرنی ہے اس کے لیے میں لیکوٹ بنانے جا رہی ہوں کچھ دن پہلے بھی اس کی میں نے ڈیٹیل میں جو تھی ریسپی کہہ لیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ابھی میں نے کار دوبارہ سی شیئر کر دیتی ہوں یہ جو ہے پوٹل اس کے ساتھ سے میں نے جو بنانا نا تقریباً تین چمچ میں نے لے لینی ہے تین چمچ بہت ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ڈیٹول میں نہیں ڈال رہی ہوں اس دن میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا اس میں میں نے ڈیٹول ڈالا تھا اور تقریباً دو سے تین چمچ ہی میں نے ڈال دینے ہیں اس کے اندر میکس لکوٹ کے ٹھیک ہے آپ کے پاس ویم ہے یا کوئی بھی ڈشواشر ہے جو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ پیچ میں اٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف جو برطند ہونے والا لکوٹ ہوگا اس کے اندر ہم سمپل جو پینے والا پانی یا وہ ہم نے ڈال کے پوری بوتل جو ہے اس کے حساب سے میں بنا رہی ہوں اگر آپ لیٹر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے چھے چمچ ڈال دینے ہیں لکوٹ کے اور تقریباً آپ ہاف کپ ڈال دیجئے گا وینگر کا ٹھیک ہے تو آپ کا ایک لیٹر آرام سے تیار ہو جائے گا پھر جتنی مرضی آپ دیسٹنگ کرتے رہے آپ کر سکتے ہیں اب یہ بیچ میں شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم سمپل جو پینے والا پانی یا نا وہ ہمیں ڈال کے یہ پوری بوتل جو ہے یہ فل کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ فل ہو گئی ہے اور اب ہم بس سے اس کو کریں گے ٹھیک ہے ہلکا سے مکس کریں گے اور بس یہ ہمارا جی لکوٹ تیار ہو گیا اب اس کے ساتھ آپ نے پورے گھر کی جو ڈسٹنگ کرنی ہے جائے فنیچر صاف کرنے جائے صوفے صاف کرنے جائے دروازے صاف کرنے شیشے صاف کریں گاڑی صاف کریں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دروازہ صاف کر کر دکھاتی ہوں ابھی جی سب سے پہلے تو اس کمرے کی ہم نے کرنی ہے صفائی اس کا بھی قبر اتار دیا ہے چادر میں نے کل چینج کی تھی اور ایک دم سے ہمارا صفائی کا پروگرام مان گیا تو میں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ صفائی کر کے نہ تو پھر وہ ہی چادر بچھا دیں گے ٹھیک ہے ایسے گزارہ چلاتے ہیں ونڈو میں اسے بلور لگانا ہے بلور میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ لکڑ جو اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یہ میں نے کٹھا بنا لیا تین چار مطلب بوٹل کے اندر اب بس نارمل جو ہے ہماری ڈسٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہوگی یہ لیو جی یہاں پہ کھا پی رہا ہے نونی اور یہ نونی کا کیڑا آگیا ہے اور اس نے آپ اس کے ساتھ کھیلنا ہے یہ دیکھئے گا اس کا سارا دیانے دری ہوگا کہ یہ کدھر کدھر جا رہا ہے یہ جی جیسے آپ کو دور کے اوپر پانی کے نشان نظر آ رہے ہیں اچھا یہ گزرتے گزرتے خاص لگتے ہیں اور اتنا زیادہ یہ اس طرح سے مہلا ہوا ہے سمپل ہم نے اس کو اوپر سے شاور کرنا ہے شاور کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اوپر سے کپڑا پھیر دینا آپ کے پاس لون کا کپڑا ہے اگر لون کا نہیں ہے تو کوئی کپڑا آپ بھی چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں صرف ایک دفعہ میں نے اس کے اوپر شاور کیا ہے اور کپڑا پھیر دیا ہے بلکل نہیں جیسے اب بھی آپ نے پینٹ کیا ہونا ایسا دروازہ نکلا ہے نشان ہوتے ہیں میری تو پورے گھر کی جو ڈسٹنگ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے یہ والی جگہ ہم اچھے سے ساف کر لیں گے ہینڈل اچھے سے ساف کر لیں گے آپ کو پتا ہے کہ بلی کی اگر ڈسٹنگ وغیرہ اتنی خاص نہیں ہوتی وارل پیپر کور جی ساف کرنے کے لئے میں نے یہ رکھا ہے اچھا یہ میرے پاس بہت پرانا ہے تقریبا آپ کر لیں کہ کوئی چھے سات سال پہلے نہ یہ میں نے لیا تھا یہ صرف نہ دیواریں ساف کرنے کے لئے جب دیواریں وغیرہ ہم نے ساف کرنے ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ چیزیں ہونا تو ان سے ذرا یہ ہوتی ہے کہ سامنی ہو جاتی ہے اب جیسے میں نے یہاں گے آپ کو دکھایا نا کہ یہ والی جو جگہ ہے وہ صاف کرنے والی تھی کافی زیادہ تو اب یہ اس کے ساتھ ساری ہم جو دیواریں وغیرہ ہم وہ صاف کر لیں گے اچھا بلون لگا لیا یہاں سیف میں نے نا اور یہ دیکھیں منڈو اچھی خاصی صاف ہو گئی ہے اب اس کا تھوڑا سا ڈسٹیمپر خراب لیکن یہ ہے بیج میں سے سارا جو چھوٹا چھوٹا گاند ہوتا ہے مٹی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے اب اچھے سے اس کو صاف کر لیں گے اور جی جالے کے لیے یہ والا استعمال ہوتا ہے یہ میرا آگے خراب ہو گیا تھا اب یہ نیا لے کر آئی تھی کیونکہ یہاں سے اس کا لوئے گا تو یہاں سے اس کا جو اٹھا وہ ٹوڑ گیا تھا تو اب یہ پھر پلاسٹک میں لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ اب ہم ساری جالے شالے جالے کوئی نظر آ رہے ہیں جالے کوئی نہیں ہیں جالے کوئی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک دفعہ مار لیں گے چھوٹا چھوٹا کوئی نہیں ہیں یہ جی یہاں پہ صفائی چاہ رہی ہے اور میرا پتر اتنے گروہ فکر سے دیکھ رہنا کہ یہ کیا کر رہی ہیں بلکل ابراہیم بھی ایسے آگا بیچ میں بڑھتا ہے آج وہ صبح ہوت ہی نہیں تھا رہا میں نے بڑے مشکل سے اس کو اٹھا کے بیجا میرا پتر آج میرا کمرے کی صفائی ہوندے اس کے بعد پھر نا یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے یہ لاکھ ادھر رامنے کیونکہ ماری کرنی ہے اور سیڑھی لاکھ رکھی ہے اور یہ اس کو دیکھ رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کی چال رہا ہے کی ہو رہا ہے صفائیاں ہو جانا پھر میں اپنے پتر کو واش کر دوں گی ٹھیک ہے دو سے تین مگ میں نے لے لیا ہے پانی کے اور اس کے اندر آپ ہم نے تقریبا آپ کر لینا کہ ہاف کپ ڈال دینا ہے بلیج کا ٹھیک ہے یہ بلیج آ لیا ہے اور اس کے اندر آپ ہم نے جی اٹھ کرنا ہے صرف اچھا صرف کے ساتھ یہ ہے کہ شائن بھی آ جائے گی اور دوسرا جو ہے صفائی وغیر بھی اچھے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون میں نے ڈال دینا ہے صرف کی اب اس کو اچھے سے ہم کریں گے مکس اور یہ اب ہمارے فرش کے لئے جو آنا سارا یہ پانی تیار ہو جائے گا اب یہ فرش دیکھیں نا اب ہمیں دسٹین مگر اوپر سے ساری ہو گئی ہے اور ہم نے اس چیزیں مگرہ ساری جو رون کی تھی وہ ساری نکال دینا ہے اب بس ہمیں فرش صاف کرنا ہے اور یہ پانی بس نیچے آپ ڈالیں گے ساری فرش کے اوپر اور اس کے ساتھ ساری صفائی کریں گے اللہ سارے کمرے کی صفائی بڑے اچھے سے ہو گئی ہے سارے صفائی وغیرہ دیکھیں کس طرح ماشاءاللہ چمک رہے ہیں LED دیکھیں کتنی اچھی صاف ہو گئی ہے جو لیکوڈ میں نے بنایا تھا اسی کے ساتھ پورے کمرے کی ہمیں ڈسٹنگ کی ہے بڑے اچھے سے ساری کبر وغیرہ ہر چیز صاف ہو گئی ہے ٹھیک ہے مطلب ہر چیز لیدر تک اس سے دیکھیں کتنی اچھی صاف ہوتی ہے اور فرش جو میں نے آپ کو لیکوڈ بنایا بنایا تھا بھی اسی کے ساتھ ہم نے صاف کی اور دیکھیں ماشاءاللہ اتنا اچھا چمک رہا ہے اور بڑے اچھے سے کلین ہو جاتا ہے ایک دفعہ نہ جارسیم اگر ہم مر جاتے ہیں سارے اور صفائی بڑے اچھے سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور شیٹ میں نے آرڈر کی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا انشاءاللہ بیڈ شیٹ جیسے ہی مجھے ریسیو ہوں گی مجھے قولٹی ان کی پسند آئی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کیونکہ آپ کافی زیادہ مجھے میسیج کر رہے تھے کہ آپ بھی بیڈ شیٹ کہاں سے لیتے ہیں یہ میں نے ویسے تو رحمان پلازر سے لی تھی لیکن یہ قولٹی وائز اتنے اچھی نہیں نکلی جس طرح کہ مجھے بیڈ شیٹ چاہیے تھی اور یہ دیکھیں نا گند چو کھیٹ کھیٹ کے آگے ترس ہو گیا امنا نے ورک کر لیا ہے ورک ہو گیا ہے اچھا جی یہ سارے کپڑے بغیرہ پریس کی ہیں ہنگروں کی شدید کمی چار رہی آج کل ہنے کپڑے بنتے ہیں تو پھر ہنگر ہو جاتے ہیں کام اور ابراہیم یہاں پر لیٹے لیٹے سو گیا اب اس کو پلو وغیرہ دیا ہے اور ٹائم دیکھنا سارا دن سویا نہیں ہے اور اب آکے ساڑھے آٹھ بجے سو گیا امنا یہاں پر ڈورے مون دیکھ رہی ہے یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیا تھے اور ویسے نیٹ فلکس پہ بھی لگ جاتے ہیں لیکن نیٹ فلکس پہ کوئی اکت دی ہی ہوتی ہے لیکن یہ آگے اور ادھر دیکھیں نا ایتنا ویل ہے انسان بے مجھے پیار کریں تمہیں کچھ نینہ پیار کرنا تمہیں کچھ نینہ پیار کرنا کچھ نینہ پیار کرنا یہ دیکھیں ایتنا یہ کوئی شرارتی ہے بے مجھے پیار کرو کہہ رہے ہیں میری ساتھ کھیلیاں کرو اس کے ہینڈی دیکھیں نا جیسے یہ نیچے پھینک لیتا ہے یہ بری سونی ہے پھر اس کا مو گندہ ہوا ہے آہ گندہ ہو رہی ہے گندہ ہو گیا نا یہ پھر جاتا ہے ادھر کیا نام ہے جہاں پہ جھاڑو لگ رہا ہوتا ہے بیچ میں آگے بیٹھ جاتا ہے پھر آج اس کے سارے یہ فوٹو وغیرہ اور نام قدس نے سارے واش کی ہیں پھر بچے اس کو اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں پھر یہ گندہ ہو جاتا ہے ایک دن یہ نکالتا ہے رام سے دیکھیں پھر اس کی بیٹھا ہو گا پیچھا ایسے کھا رہا ہے ایسے کھا رہا ہے امنا کے دو کے ساتھ کھیل امنا آپ نے ہند دکھاؤ پھر اپنے ہند دکھاو امنا کے ہند ہی دکھاؤ یہ دیکھیں دو کے ساتھ کھیل کھل تنو کی کھیلتے ہیں تنو کی کھیلتے ہیں تنو کی کھلتے ہیں تنو کی کھلتے ہیں تنو کی کھلتے ہیں تنو کی کھلتے ہیں ہوند اچھ تن جائیں گی جائیں گی گندہ دی پیچ عدی ماما بیٹھی آ کون بیتھا ادھر آپ لے لوں پہلے کچھ کہیا نہ ماجی اچھ بات کروں نہ اس کو اچھی بات کروں یہ ہی کیا ہوگا ہے امنا کے انڈ کو پینک سلائم پینک سلائم اتنا کلر تھا بیچ میں اب وہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو بہنے نیچے کھیلنا ہے پیار ہو گیا بڑا بس چھوڑ دو پیار ادھر دیکھو جو ادھر پیار ہیں اس کی یہ دیکھیں یہ آمنہ کی بار بھی چاہ رہی ہے تب اتنا فوکس اس سائیڈ پہ ہوا ہے اور مزے کی بات ہے کہ اس کی اجازت بھی ملی ہے اور بھائی جان بیٹے میں سوئے ہیں اور اٹھے ہیں اور ماما کہہ رہی ہے ماں سوئے ہیں میں اٹھیں تھا بہرحال آج منیو میں کافی چیزیں ہیں عیدے چل رہی ہیں سب کی سپیشلی ہے بریانی آنٹی سپیشل جو کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کے گھر میں سبزی نہیں بنتی ان کو ضرورت سبزی میں ایک دفعہ دکھا دو یہ کون کہتا ہے ہمارے گھر میں سبزی نہیں بنتی آپ یقین کریں کہ ہمارے گھر میں چکن بہت کم ہے سیریسکی اس بریانی میں بھی آپ کو چکن نہیں ملے گا اس بریانی میں بھی نا چنے ہیں چنے ہیں بہرحال تھینکیو سو مچ نانو فور دا بریانی تھینکیو نانو فور دا اچار اور تھینکیو نانو فور دا سویڈ ڈش کیوں کہ نانو ہی نانو ہیں جو کل آپ نے دیا تھا آج وہ ہی ہم نے چلا لیا آج جو نانو نے دیا تھا وہ ہی ہم نے چلا لیا بلکل میرا موڈ نہیں تھا کچھ بھی بنانے کا بہرحال کل میں سوچ رہی ہے گریسٹی بھی بنانے کا کون سی گریسٹی بھی بنانے کا شوارمہ بنائیں گے ہیں دن کو بھی کچھ چلائیں ہیں کچھ بھی دوبارہ سے کھا رہے ہیں اچھا ویڈی ٹیبل میں نے صبح کے ٹائم پر ہی دو بنا دی تھی کیونکہ نانو کینٹر فائش طرح سے ہوتا ہے ابراہین کوئی چیز کھاتا کوئی چیز نہیں کھاتا تو یہی بات ہے کہ اس نے کتو نہیں تھا کھا اس نے بھنڈی کھا لی تھی اور دن کے ٹائم پر اچھا کام ہمارا چال گیا صبح صبح ہی میں نے فوراں سے کھانا بنا لیا تھا اور پھر ہم نے جو صفائیاں شروع کی ہیں میں نے دو ہیلپر کے ساتھ میں اور ہم نے کافی کام کر لیا دسٹنگ اتنی زیادہ کرنے والی تھی ہر چیز اتنی گلدی تھی جس کا کوئی ہی ساپ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سارے کلپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ابھی بات یہ کھانا شانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر پاس بچوں کو لٹاؤں گی ابراہین تو سو گیا تھا جیسے کہ آپ کو میں نے کلپ دکھایا ہے اور یہ تو لیٹ ہی سوئے گا لیکن آمنا نے سونا ہے تو چلیں امید کرتی ہوں کہ آج کی بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک و شیک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا ملوں گے آپ سے اپنی نیک ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ